صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم انوان ہے کہ جب قرآت میں برابر ہوں تو ان میں سے بڑی عمر والا امامت کرائے اچھا یہ مختلف پہلوں سے اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ قرآت میں اگر برابر ہوں تو جس کا علم زیادہ ہے وہ کرائے اور اگر قرآت اور علم دونوں جدوں میں برابر ہیں تو پھر جو بڑی عمر والا ہے وہ امامت کرائے گا آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے ہم اس کو پڑھ کہ اس کی بہت زیادہ تصریبیں نہیں جائیں گے حدیث ہے 653 اور یہ حدیث حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت تھا فرماتے ہیں قَالَ قَدْمْنَ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَنَاحْنَ شِبَابَتُن کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم چند نوجوان تھے فَلَبِسْنَ عَنْدَهُ نَحْمَنْ مَعِشْرِينَ لَيْلَتًا تو ہم تقریباً بیس دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقیم رہے وَقَانَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم رحیمًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے رحم والے تھے فَقَالَ تو ہمیں آپ نے فرمایا لَوْرِجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُهُمْ کہ جب تم اپنے وطن کی طرف لوٹو تو انہیں دین کی تعلیم دو مَرُوْهُمْ فَلْيُسَلُّ سُلَاةَ قَذَا فِيهِنِ قَذَا وَسَلَاةَ قَذَا فِيهِنِ قَذَا یعنی انہیں دین کی تعلیم دو اور انہیں حکم دو کہ وہ فلان وقت میں فلان نماز پڑھیں اور فلان وقت میں فلان نماز پڑھیں وَإِذَا حَضَرَتِ السَّلَاةُ فَلْيُعَذِّلْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص آزان کہے وَلْيَا أُمَّكُمْ أَقْبَرَكُمْ اور تم میں سے امامت وہ کرائے جو عمر میں بڑا ہو تو یہ ہم پیچھے اس کی تفصیل پوری پڑھ چکے ہیں کہ نمکرین صلی اللہ علیہ وسلم جو نے رحیم کا یہاں پہ ذکر کیا کہ آپ شفیق تھے مہربان تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ یہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے اداس ہیں اور گھر کے طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفقت کی بنا پر پھر ان سے کہا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں اور پھر انہیں یہ ہدایات دیں کہ جا کے اپنے لوگوں کو دین سکھانا اور انہیں نمازوں کے اوقات کا بتانا اور ازان دینا اور تم میں سے امامت وہ کرائے جو کہ بڑی عمر والا ہو اگلا باب جو ہم پڑھیں گے اِذَا ذَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ کہ جب امام کچھ لوگوں سے ملاقات کے لئے جائے تو وہ ان کی امامت کرا سکتا ہے یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور یہ حدیث ہم نے اس باب میں پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص مسجد نہیں آسکتا تو وہ گھر کے ایک کونے کو نماز کے لئے مخصوص کر سکتا ہے حضرت اتبان من والک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میرے گھر کے راستے میں جب بارش ہوتی ہے تو کیچڑ ہو جاتا اور وادیاں آتی ہیں اور میں آپ کے طرف مسجد میں نہیں آسکتا تو میری طرف تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں جس کو میں اپنے لئے مسلحہ بنا رہا ہوں تو وہیں حدیث دوسرے باپ میں آئی ہے اور اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ امام اگر کسی سے ملاقات کے لئے جائے تو ان کی امامت کا سکتا ہے یہ فقہ کا یہ ان کی وسط علم ہے کہ وہ ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسائل جو ہیں اور کئی کئی چیزیں جو ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں تو اصل میں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جامعی ترمزی میں ایک روایت آئی ہے کہ ایک شخص کے دارے اختیار کے اندر دوسرے شخص امامت نہیں کرائے گا اچھا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو امام اب صرف مسجد کا امام رہ گیا ہے اور یہ تصور اب ختم ہو گیا ہے کہ جو امیر المومنین ہوگا وہ ہی امام المسلمین ہوگا کہ جو شخص امام ہوگا وہ ہی حکمران بھی ہوگا جو حکمران ہوگا وہ ہی امام ہوگا اور ایک حکمران کے دائرے میں اگر کوئی دوسرا جاتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر امامت نہیں کرائے گا بلکہ جو حکمران ہے اور جس کو یہ حق ہے کہ وہ مسجد میں امامت بھی کرائے تو وہ ہی نماز پڑھائے گا اگر کوئی امام آئے گا تو امیزبان کے پیچھے نماز پڑھے گا لیکن اس باب سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر گھر والا یا جس کی حکومت ہے یا جس کی امامت ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ ملاقات کے لئے آنے والا مہمان امامت کرا لے تو یہ مقروح نہیں ہے اور ایسی صورت میں دوسرا امام لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے لیکن اجازت کے بغیر خود بخود اس کام کے لئے آگے ہونا مناسب نہیں ہے اس لئے انہوں نے یہ انوان بندھا کہ امام کچھ لوگوں سے ملاقات کے لئے جائے تو ان کی مامت کرا سکتا ہے اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں عن اتبان بن مالک الانساری اتبان بن مالک الانساری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی تو میں نے اجازت دی فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے گھر میں کس جگہ نماز پڑھوں کس جگہ پسند کرتے ہیں تو میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جو میں پسند کرتا تھا فقاما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے وصففنا خلفہو اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنا لی سلمہ وسلمنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیرا تو ہم نے بھی اسلام پھیر دیا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں تو جو فرد ہے گھر کا مالک ہے وہ خود بلار ہے اور بلار کے مامت کے لئے کہہ رہا ہے کہ اصول اس سے یہ نکالتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا سربراہ اگر ہے جیسے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ بھی تھے تو اس ذابطے سے مستخصنہ بھی ہیں کہ وہ اگر کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ جا کے امامت کرا سکتے ہیں امام یا جو خلیفہ یا ریاست کا سربراہ وہ جہاں بھی جایا گا وہ جا کے وہ امامت کرایا گا لیکن یہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اپان من مالک خود چاہتے تھے کہ انہوں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا میں نماز پڑھے گا لیکن اگر وہ اسے کہیں خواہش ظاہر کریں تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے اگلا باب ہے امام اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقدتہ کی جائے اس کی پیروی کی جائے اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے اچھا یہ بڑا اہم باب ہے اور اس باب میں آگے بہت ساری حدیث آئیں گی اور اس سے ملتے دلتے ہیں اب باب آگے بھی ہیں اور ان کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے اس لئے کہ جو اسلام کا تصور امامت ہے وہ کیا ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا اور امام کیا صرف اتنا ہی مسجد کا امام ہے یا یہاں پہ کچھ اور بھی ذکر ہو رہا ہے ہم حادیث پڑھ لیں پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل جو ہے اس کو اس کلاس میں یا اس سے اگلی کلاس میں اس کی جو تفصیل ہے اس کو دیکھیں گے طویل حدیث ہے یہ لیکن اس سے پہلے امام بخاری جو حسب معمول اقوال لاتے ہیں تو اس میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی وقال ابن مسعود اور ابن مسعود کہتے ہیں اذا رفع قبل الامام میں کہ اگر کوئی شخص امام سے پہلے کھڑا ہو جائے یعنی سجد سے سر اٹھا لے فیم کس بے قدر ما رفع تو وہ اتنی دیر تک واپس اتنی دیر تک یا سجدے میں رہے جتنی دیر تک اس نے سر اٹھائے رکھا تھا وقال حسن ورحسن بسری کہتے ہیں فیمن یرکعو معالمہ میں رکھتا ہی نے کہ جو شخص امام کے ساتھ دو رکعت ادا کر لے وہ لا یقدر والا سجود ہے لیکن وہ سجدے پر قدر نہ ہو نکراش وغیرہ ہے یا کیسی وجہ ہوگی ہے کہ سجدے کی جگہ نہیں ہے وہ سجدہ کرنی پارا تو آخری رکعت میں دو سجدے کر لے اور پھر وہ پہلی رکعت جو ہے اس کو دوبارہ ادا کر لے رکعت الاولہ بسجود ہے اس کے سجدوں کے ساتھ اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لے اور اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھڑا ہو جائے تو وہ دوبارہ سجدہ کر لے اچھا اب یہ سادگی سے شاید اس طرح پڑھنے سے بات سمجھ نہیں آئے گی اس میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے میرے خیال ہے آج اسی کوئی ہم دیکھیں گے اور حدیث ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں جو چیز آ رہی ہے وہ مختلف مسائل یا سیچوشنز بیش آ سکتی ہیں ان کا تذکرہ ہے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرد الفات میں بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور حدیث ہم آگے پڑھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھائی تھی تو لوگوں نے بیٹھ کے پڑھی تھی تو اس دسکشن کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا بیٹھ کے پڑھنے چاہیے اگر امام پڑھا رہا بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے یہ آگے حدیث آئیں گے انشاءاللہ لیکن یہ آپ نے صرف تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی اچھا عبداللہ بن مسجد جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد گیا ہے اس نے نماز شروع کر لیا اور امام سے پہلے اس نے سر اٹھا لیا تو یہ سخت گناہ کی بات ہے پہلی بات تو یہ آگے حدیث پڑھیں گے جو اس کے بارے میں سخت تنبیہ ہے تو اگر اس نے سر اٹھا لیا اور پھر اسے پتہ چلا کہ ابھی تو امام جو ہے وہ رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے ابھی تو وہ اٹھا نہیں ہے تو وہ واپس سجدے میں چلا جائے اور جب تک کہ امام سر نہیں اٹھاتا اس وقت تک وہ سر نہیں اٹھائے گا جتنی دیر تک امام سجدے میں ہے اتنی دیر تک وہ سجدے ہی میں رہے گا اور پھر امام کی اتباع کرے گا جب امام اٹھے گا تو اس وقت وہ اٹھے گا کیونکہ امام کی اقتداء جو ہے وہ لازم ہے اور اگر کوئی شخص جماعت میں امام کی پیر بھی نہیں کرتا تو اس کی نماز با جماعت نہیں ہوتی اور اس میں بعض تو کہتے ہیں کہ اس کو نماز دھرانی پڑے گی لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی لیکن ناقص ہو گی اگر سجدے کی بالکل جگہ ہی نہیں ملی یا کوئی اور وجہ ہو گئی ہے کہ سجدہ نہیں کر سکے تو پھر وہ شخص کیا کرے اس کی نماز ہو جائے گی تو اس پہ بحث ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حضرت حسن وسری کا جو قول ہے ایسے شخص کے بارے میں جو معام کے ساتھ دو رکعت ادھا کرے مگر رشت کی وجہ سے سجدہ پر قدرت نہ پائے تو وہ آخر میں آخری رکعت میں دو سجدے کر لے پھر وہ پہلی رکعت اس کے سجدوں کے ساتھ ادا کر لے تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے جمعہ کی نماز کے بارے میں شاید بیان ہے کہ دو رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور رشت نہ ہو گیا ہے یا کوئی وجہ ایسی ہو گی کہ سجدہ نہیں کر پائے ویسے عموماً اس بات کی سمجھ نہیں آتی لیکن حرم میں اگر ہم کبھی نماز پڑھنے گئے ہوں تو حاج کے دنوں میں خاص طور پر ہم اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو اس کی تفصیل یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اگر آگے سجدے کی جگہ ہی نہیں ہے روگوں کی پیٹھ پر سجدہ کرنا پڑے گا یہ صرف جھوکی سکیں گے تو دو رکعتیں تو ادا کر لیں لیکن پہلی رکعت جس کے سجدے مس ہو گئے ہیں تو اس رکعت کو دوبارہ پڑیں گے اور آخری رکعت میں دو سجدے کر کے جو سجدے مس ہوئے تھے وہ سجدے بھی کر لیں گے اور جب پہلی رکعت جس کے اندر سجدے نہیں کر سکے تھے ان کو دوبارہ سجدوں کے ساتھ ادا کر لیں گے یہ تو ایک ویسے اصولی بات ہے لیکن یہ کہ نماز باجمات میں اگر شامل ہوتے ہیں تو خواتین کو اکثر نماز باجمات کا طریقہ نہیں پتا ہوتا اور دیکھا یہ گیا ہے کہ آتی ہیں اور جو جیسے امام نماز پڑھ رہا ہے ویسے پڑھتی ہیں اور باس کتے کرکت مس ہو چکی ہوتی ہے یا رکعت یا سجدہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی دوسری رکعت میں شامل ہوئیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کرنا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ جیسے امام اسلام پھیرا تو انہوں نے بھی اسلام پھیر دی اور سمجھا کے نماز ہوگی تو ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی رکعت مس ہوئی ہے اور رکعت یا سجدہ چونکہ فرض ہے اگر رکعت میں شامل نہیں ہو سکے تو پوری رکعت دوبارہ ادا کرنی پڑے گی اور اگر رکعت میں شامل ہو گئے ہیں کسی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکے تو دو سجدے جو ہیں وہ بعد میں کرنے پڑیں گے اور اگر مطلب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام جب سلام پھیرتا ہے تو سلام نہیں پھیرتے بلکہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے جو رکعت مس ہوئی ہے اس کو پڑھ لگتے ہیں اور پھر سلام کرتے ہیں لیکن اس طورت میں اگر دو سجدے مس ہو گئے تھے یا ایک سجدہ مس ہوا تھا تو پھر سلام پھیرتنے سے پہلے وہ سجدہ بھی کر لیا جائے گا اور جو رکعت مس ہوئی ہے وہ بھی پڑھ لی جائے گی اور اس کے بعد یوں کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کوئی سجدہ بھول کر کھڑا ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سجدہ کر لیا یعنی یاد نہیں رہا کہ سجدہ ایک کی ہے یا دو کی ہے اگر ایک ہی کیا اور آخر میں یاد آیا کہ سجدہ تو ایک ہی کیا تھا تو سجدہ تو فرض ہے اگر ایک ہی سجدہ ہے تو نماز نہیں ہوں گی تو اس طورت میں یہ ہے کہ اسلام پھیرنے سے پہلے ایک سجدہ کر لے اور اگر کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو کے یاد آیا تو جھوک جائے دوبارہ دا کے سجدہ کر کے پھر کھڑا ہو جائے تو یعنی یہ اصل میں فقعی مسائل ہیں اور ان کو میں سمجھنا چاہیے اس چھوٹے سی حدیث کے ٹکڑے میں ہم شاید ان مسائل کو پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو اس کے لئے فقعی کتابیں پڑھیں اور نماز باجمات کے جو مسائل ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اگر ایک رکعت میں سو گئی ہے یا ایک سجدہ رہ گیا ہے یا ایک رکوع رہ گیا ہے تو اس کو دوبارہ سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یا تحیات میں شامل ہوئے ہیں تو پھر طریقہ کیا ہے چار رکعتوں کی نماز تھی اور ہم دوسری رکعت میں شامل ہوئے چار رکعتوں کی نماز تھی ہم تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نماز باجمات کے لئے ہمیں معلوم ہونے چاہئے خاص طور پر خواتین اگر حرم میں جاتی ہیں یا مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتی ہیں یا ترابی میں جاتے ہیں تو ہمیں ان سارے مسائل کا علم ہونا چاہئے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو اس بات کی جو حدیث ہے وہ ہم اگے دفع پڑھیں گے وآخر و دوانہ ان الحمدللہ رب العالم